بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پردام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کازمی اور پاکستان میں ایک اور ملٹری آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور لگتا ہے کہ اس بات کا فیصلہ ہوتے ہی کہ ملٹری آپریشن ہوگا بہت سی سیاسی جماعتوں کی ہوا نکل گئی ہے بہت سے لوگ چیخیں بار رہے ہیں اور ملی تھیلے سے باہر آگئی ہے قوم اسمبلی میں اس پر آج بہت زبردست جملے بازی ہوئی تحریک انصاف کے باز ایمین ایز نے طالبان کے حق میں نعرے لگا دیے اور لگتا ہی ہے کہ تحریک انصاف اب کھل کر کال ادم ٹی ٹی پی کی حمایت میں آگئی ہے یا پھر تحریک تالبان کو اپنی مدد کے لیے آوازیں دے رہی ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے اندر سیاسی معاملات بھی بہت زیادہ سجید یا رخ اختیار کر گئے ہیں کل شہریار افریدی نے اسطیفہ دینے کا اعلان کیا لیکن وہ کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو جس طرح انہوں نے رانہ صلی اللہ سے ہیروین برامت کی تھی اور پھر اس کے بعد جان اللہ کو دینی ہے قسمیں وعدے اور اس طرح کی معنی قرآنی باتیں کر کے وہ پھر گئے تھے مکر گئے تھے تو آج بھی انہوں نے ویسے کیا ہے کل انہوں نے اسمبلی میں کہا میری آخری تقریر ہے آج وہ پھر تقریر کرتے ہوئے پائے گئے اس کے علاوہ علیمہ خان اور بوشبی بھی گروپ آمنے سامنے آگئے ہیں اور شیر افضل مرود نے بھی کوئی راز کھولنے کی دھمکی دی ہے تو کون سا رازہ جسے وہ کھولنے جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں آج خواجہ آصب بھی گرجے برسے کل انہیں سناولہ مستخیل نے گالی دی تھی آج خواجہ صاحب نے بغیر گالیوں کے ہی آپریشن کر دیا نور لکھ نے پیوٹ پارٹی کے تمام مطالبات مان لیا ہے وہ مطالبات کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن نواز شیف شوٹی پر چلے گئے ہے تو ایسا کیا ہوا ہے کہ نواز شیف نے رخصت لے لی ہے آسوا بھٹو نے پہلی بار قومی اسمبلی میں خطاب کیا ہے اور ان کے خطاب نے محترمہ بینظیر بھٹو کی یاد دلا دی تو بہت سی آنکھیں نم ہو گئیں سواد کے علاقے مدین میں ایک شخص کو موجینہ طور پر توہین مذہب کے الزام میں قتل کرنے کے کی تحقات شروع ہو گئی ہے جی ایٹی بن گئی ہے اس جی ایٹی کی رپورٹ کے روشری میں بہت سی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں ذرا یہ کہتے ہیں کہ چالیس لوگ گرفتار کیے گئے جن میں سے سترہ کو رہا کر دیا گیا جبکہ تئیس کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اس کے علاوہ اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے علاقے میں ایف سی تینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اور یہ علاقہ ہے آزاد کشمیر ذراعے کے مطابق آزاد کشمیر حکومن نے پولیس کی مدد کے لیے ایف سی کی تیناتی کی درخواست کی تھی اور ایف سی کے دستے اب نیلم جیلم منگلا اور گلپور ہاؤسز کی مکمل سیکیورٹی پر تینات کیے جا رہے ہیں ذراعے کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایف سی کی چھے پلاٹونز تینات کی جا رہی ہیں اور یہ تیناتی ابتدائی طور پر تین ماہ کے لیے ہوگی یہ بالکل اسی طرح جس طرح رینجر کراچی میں ایک بار بلائی گئی تھی تین ماہ کے لیے اور اب کئی سال ہونے کو آئے ہیں اور انہیں ہر بار ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے تو لگتا ہے یوں کہ ایزاد کشمیر پچھلے دنوں جو ہنگامے ہوئے تھے اس میں پولیس مکمل طور پر ناکام رہی تھی تو اب ویسے رہے یہ کیا گیا کہ وہاں پہ ایف سی جو ہے وہ تینات کی جائے گی تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی اے کے ایک اور اکن نے آج پھر نازیبہ الفاظ استعمال کیے کل صلو اللہ مسیحیل نے خواج آصف کو گالی دی تھی آج جنید اکبر نے بھی اسی قسم کی گفتگو کرنے کوشش کی جس پر حکومتی ارکان نے احتجاج کیا اور ڈیپٹی سپیکر نے جنید اکبر کے الفاظ جو ہے وہ حضف کرا دیئے آ بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگ لی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان میں ایک ملٹری آپریشن ہونے جا رہا ہے اور یہ ملٹری آپریشن اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں موشد کی بالی کی بہت سی کوششوں کے باوجود یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر امن نہیں ہوگا استحکام نہیں ہوگا تو سرمایہ کر پاکستان کے اندر نہیں آئے گا پاکستان میں غیر ملکیوں پر حملے اور غیر ملکیوں کی جان کا غیر محفوظ ہونا یہ پاکستان میں سرمایہ کری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیشت گردوں کے خلاف بقاعدہ ایک بڑا فوجی آپریشن کیا جائے گا چونکہ اس سے پہلے ایک چھوٹے چھوٹے آپریشن ہوتے ہیں لیکن فوج چکے ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور آپریشن کے لیے آپ کو لوگسٹک ٹرانسفر کرنے پڑتے ہیں تو بقاعدہ اس کی ایک منظوری دی جاتی ہے تو سوال یہ کہ آپریشن عظم استحکام کس کے خلاف کیا جا رہا ہے تو بداہر تو یہ آپریشن جو ہے وہ دیشت گردوں کے خلاف کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو خلاف کیا جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان کے امن کو خراب کر رکھا ہے پاکستان کی موشد کرا میں روڈے اٹکائے جاتے ہیں تو چیخ پی ڈی اے کی کیوں نکل رہی ہے یہ سوال سب سے ہام ہے کہ اس پر وہ لوگ کیوں چلا رہے ہیں جو کہ خود اس کا نشانہ بن رہے ہیں دیشت گردی خیبر پختون ہاں میں بھی ہو رہی ہے بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے یہ وہ علاقے ہے جو مین اس وقت ٹارگٹ ہے تحریکن صاحب یہ سوال کرتی ہے کہ جی ہر بار آپریشن کے پی کے میں کیوں ہوتا ہے یا بلوچستان میں کیوں ہوتا ہے تو ان کو اپنے ہی سوال پر غور کرنا چاہیے کہ آپریشن یقینی طور پر وہاں ہوتا ہے جہاں پر دیشت گردی ہو رہی ہو تو اور ایک اہم نکتہ یہ کہ ابھی تو عزمِ اس حکام کا اعلان ہوا ہے ابھی اس کی لوکیشن دینی ہوئی کہ یہ آپریشن بلوچستان میں ہونا ہے یہ آپریشن ہیبر پختونہ میں ہونا ہے یہ آپریشن پنجاب میں ہونا ہے سندھ میں ہونا ہے پورے پاکستان میں ہونا ہے تو ابھی تو اس کے خد و خال بھی کسی کے سامنے نہیں آئے تو اس پر پھر تحریک انصاف کا احتجاج کرنا اور خیبر پختونہ میں جو باقی کی سیاسی جماتے ہیں ان کا احتجاج کرنا یہ ذرا سمجھ سے بالاتار ہے تو اس کا مطلب یہی لیا جا سکتا ہے کہ چور کی داڑی میں تنگا ان کو علم ہے کہ آپریشن جب بھی ہوگا خیبر پختونہ میں ہوگا کیونکہ جہاں کے حالات خراب ہیں جس کی ویسے خراب ہیں ان سب کو پتا ہے کہ ان کی باری آگئی ہے اور ان کو اب اس کا جواب دینا پڑے گا لیکن معاملہ پاکستان کی معاشی اور سیاسی اور جغرافیہ بقا کا ہے گزرشاروں جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان بنا تھا نواز شیف صاحب کے دور میں اس کے بعد ایک ایپیکس کمیٹی بنی جو فیصلے کرتی ہے تو انہوں نے سادے دیشنگردی آپریشن کی بقاعدہ منظوری دی تھی اس میں وزیراعالہ کے پی کے علی من گھنڈاپور بھی موجود تھے آہ ان کی موجودگی میں اس اپریشن کا فیصلہ ہوا اس کی منظوری دی گئی تو اس پر آج قومی سب میں بڑا شور مچا اور تحریکر صاحب نے بقاعدہ اس کی مخالفت کی اور کہا کہ آہ آپریشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا آہ یہ جو ایپیکس کمیٹی ہے اس کے فیصلے پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے وہ آہ ان کی کوئی حصیت نہیں ہے آہ اصل فیصلے پارلیمنٹ کو کرنا ہے آپریشن کی بقیدہ تحریکر صاحب نے مخالفت کی تو اس پر وفاقی حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ عظم استحقام آپریشن کیسے کیا جائے گا اس پر بیعث کریں گے اور ایوان میں قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس بلائی جائے گا آج وزید دفاع نے بھی اس پر بات کرنے کوش کی لیکن اپوشن نے بہت شور مچایا تو وہ بات نہیں کر سکے ہم تحریکر صاحب کے رہنما اور سامک سپیکر قومی سمبلی اسد کیسر نے یہ کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں آپریشن نہیں چاہتے کئی ہفتوں سے یہ بات زیر بیعث ہے کہ خیابت پختونہ کا جو لاؤن آرڈر ہے اس کی صورتحال بڑی خراب ہے پچھلے دنوں وزید داخلہ نے دو بار ملاقات کی علی من گھنڈاپور سے ان کو جو خیابت پختونہ میں صورتحال ہے اس سے اگاہ کیا تو یہ لاؤن آرڈر جو ہے وہ اب سبائی مسئلہ بھی ہے تو اس کے اوپر ان کی جو کارکردگی ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے سوائے بیان بازی کے علی من گھنڈاپور کی اب تک کوئی کارکردگی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے آہ تمام صوبے دیکھ لیں آپ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں مریم نواز کا آپ کو کوئی سیاسی بیان نظر نہیں آئے گا عبداللہ شاہ کے حسابزادے مراد علی شاہ دوسری بار رضی اللہ بنے آئے ہیں وہ بھی خموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور صرفات بگٹی بھی کوئی اس وقت سیاسی لڑائی کے اندر شامل نہیں ہیں تو تینہ مدرہ آلہ جو ہے وہ اپنی آہ حکومت کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اسی پر فوکس کیے ہوئے ہیں لیکن جو حیرت مختورہ کا وزیرہ اللہ ہے ان کو سوائے عمران خان کو رپورٹ کرنے اور آنے جانے کے علاوہ کوئی یعنی کام نہیں ہے اور اب بھی انہوں نے یہ فیصلہ کی ہے کل وہ عمران خان سے ملیں گے اور ان کو اس آپریشن کے بارے میں اگاہ کریں گے تو یہ وزیرہ اللہ کے پی کے جو ہے وہ ایک پپٹ کا رول ادا کر رہے ہیں اور ان کی اپنی صوبے کے اندر لاؤ لانڈر بہت ہی خراب ہے اب سوال یہ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ امن مانتے ہیں انہی کے صوبے کا وزیرہ اللہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ گریڈ سٹیشنوں پہ جاؤ اور بنجلی بحال کر دو تو لاؤ لانڈر تو وہ خود خراب کر رہا ہے اب جب آپ کسی کو اس طرح کی دعوت دیتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکلو باہر آو تو پھر اس میں یہ موقع ہوتا ہے کہ جو دشمن ملک کے لوگ ہیں یا پاکستان کے جو دشمن ہیں یا پاکستان کے جو بد خواہ ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں تو اب مسئلہ یہ کہ ملٹری اپرشن کا مطلب یہ ہے کہ خیابل پاکستان میں فوج جائے گی تو اس سے جو ہے اب تحرک انصاف اور وہاں کے جو آہ ان کے ساتھی ہیں ان کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھ میں آگئی ہے کہ جو چالیس ہزار بندے لاکر انہوں نے خیابل پاکستان میں بسائے تھے اب ان کے جانے کا وقت آگیا اب دہائیاں دے رہے ہیں کل اصل کیسر صاحب اسمبلی کے فلور پر یہ فرما رہے تھے کہ ہم افغانستان تو صلح کرا دیتے ہیں کیونکہ عمران خان کی افغانستان میں بڑی عزت ہے تو معاملہ عزت کا نہیں ہے اور معاملہ یہ بھی نہیں کہ عمران خان کے افغانستان سے تعلقات بڑی اچھے ہیں معاملہ تو وہی ہے کہ وہ جو ایک سوچ ہے ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے وہ عمران خان کو پاکستان کے اندر حکمران دیکھنا چاہتا ہے اور وہ ان کے لیے آخری حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہے تو عمران خان چونکہ اب اقتدار میں نہیں ہے تو وہی پاکستان کا عمل خراب کرنے پر تولے ہوئے ہیں آن سے پہلے تو کسی کو خیال نہیں ہے کہ افغانیوں سے جا کر بات کی جائے تو کے پی کے اس وقت دہشتگردی کا حب بنا ہوا ہے اور پرابلم یہ ہے کہ جو حکومت ایک خیبر مختونہ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور یہ وہی سپورٹ ہے جس کی ویسے خیبر مختونہ میں تریکن صاحب نے کلین سویپ کیا ہے کیونکہ بندوقوں کے آگے کس کا زور ہے وہاں پہ جن لوگوں کا غلبہ ہے آہ ان کی وجہ سے ایک کے پی کے جو ہے وہ جیتی ہے باقی صبح میں دیکھ لیں کے پی کے کا کوئی نام و نشان بھی آپ کو نظر نہیں آتا تو اس وقت آپریشن جو ہے وہ ان کی موت ہے کیونکہ ساروں کاروار بند ہو جائیں گے دو نمریاں بند ہو جائیں گی افغانستان سے جو سمگلنگ ہو رہی ہے وہ بند ہو جائیں گی اور پھر دہشتگردوں کو ٹھکانے چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا اگواب راہتوان بتا یہ سب کاروار بند ہو جائیں گے تو یہ بہتی بڑی تکلیف دے بات ہے اگر آپ دیکھیں انیس سو اٹھاتر سے لے کے انیس سو اٹھاسی تک یہ وہ عرصہ ہے جب پاکستان نے افغانیوں کے لیے جنگ لڑی اور پھر پاکستان میں اور افغانستان میں ایک نئی اسطلاح مارزِ وجود میں جن کو مجاہدین کہا جاتا ہے تو انیس سو اٹھاتر سے لے کر دو ہزار سات تک تیس سال تک ہم نے ان مجاہدین کی ان جہادیوں کی بھرپور خاطر طوازہ کی اور انہیں ہم نے اپنے ہاں بسنے کی بھی اجازت دی یہ اپنے مدارس بناتے رہے یہ تربیت گاہے بناتے اور پھر اس طرح فوج بھی نے سپورٹ کرتی رہی کہ یہ مجاہد ہے یہ جہادی ہے ہوا کیا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پاکستان میں پھر دو ہزار سات کے بعد جو کچھ ہوا دہشت گردی کا ایک بہت ہی بڑا جب پاکستان کے اندر ریلہ آیا اور لوگوں کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی تو دو ہزار سات میں آپریشن رائے حق ہوا یہ سواد میں ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو سواد میں دہشت گردوں نے پورے سواد پر قبضہ کر لیا تھا تو پھر ان دہشت گردوں سے یا سوکال جہادیوں سے اس کو ازاد کرانا پڑا یہ پہلا آپریشن تھا جو تیس سال کے بعد شروع ہوا اس کے بعد دو دار آٹھ میں آپریشن سراط المستقیم جو جو کہ خیبر جنسی میں ہوا تھا دو دار نو میں آپریشن راہ نجات یہ جروعی وزستان میں ہوا تھا اس سارے عرصے میں بہت سارے سیاسی حلقوں کی جانب سے بشمول پی ٹی ای یہ بات سامنے آتی رہی کہ مذاکرات کیا جائے مذاکرات کیا جائے تو دو دار چورہ میں فوج نے ان کو ذرا سنجیدگی سے لیا اور پھر ایک اور آپریشن کیا جس کا نام آپریشن ضربِ عذر تھا نواز شیف جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی اس آپریشن کی منظوری دی اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو انہوں نے آن بورڈ لیا اور یہ اچھا حاصل آپریشن تھا جس نے دہشت گردوں کو پاکستان سے یعنی اکھاڑ پھینکا تھا تین چار سال کے بعد جب حالات دوبارہ خراب ہوئے تو آپریشن رد الفساد شروع ہوا جس کا دائرہ جو ہے وہ پنجاب تک پھیلا اس وقت کے جو ڈی ڈی آئیس پی آر تھے بابر افتخار انہوں نے ایک پریس کونفرنس میں بتایا تھا بلکہ اپنی پہلی پریس کونفرنس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان نے اس سارے دہشت سے سیاحت تک کے سفر میں سواد ایک ایسا شہر تھا جہاں پر پہلے دہشت گردی اور اس کے بعد پھر وہاں پہ امن قائم ہوا وہاں پہ ٹوریزم جو ہے وہ بڑا لیکن جو ابھی حالی میں ایک واقعہ ہوا اس کے بعد وہ ٹوریزم بھی جو ہے وہ غارت ہو گئے لیکن اس وقت بابر افتخار پریس کونفرنس میں میں یہ بتایا کہ ہمیں اس کی قیمت کیا پے کرنا پڑی تو انہوں نے بتایا کہ اسی ہزار لوگ جو ہے اس میں قربان ہوئے ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے جن میں زیادہ توزاد جو ہے وہ آہ سیویلینز کی ہے اس کے بعد فوجی جوانوں کی ہے ایک سو اسی ارب ڈالر سے زائد کا پاکستان کا نقصان ہوا ہے اور اس جنگ میں جو لڑی گئی اس عرصے میں بارہ سو سے زائد چھوٹی بڑی فوجی کاربائی ہیں جو آپریشن ہوتے ہیں ڈیڑھ لاکھ سے زائد خفیہ اچلاد پر مبنی آپریشن کیے گئے اور ایک ہزار سے زائد ہم نے انٹرنیشنل الکایدہ کے دہشت گرد پکڑے تو یہ اس جنگ کا نتیجہ تھا اور اس میں جو آپریشن ضربی عذر تھا وہ رہی شیف صاحب کے دور میں ہوا تھا اور رد الفساد جو تھا جنگ باجوا کے دور میں ہوتا ہے یہ حالی کی بات ہے آہ اس کے علاوہ ایک چھوٹے موٹے آپریشن آہ تھنڈر سٹروم اور آہ برگ سرمشار اس قسم کے آپریشن بھی پاکستان کے اندر ہوتے رہے ہیں جب بھی آپریشن ہوئے ہیں آہ کچھ عرصے کے لیے استحقام ضرور آیا ہے اور اس کے نتیجے بھی پاکستان اپنی بقا کی جانب جو ہے وہ چلا ہے اور اب ایک اور آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں ویسے آہ آپریشن آہ کے حق میں میں بھی نہیں ہوں یہ ہونے نہیں چاہیے لیکن آہ جب آہ آپ کے پاس کوئی چوائیسی نہ ہو اور جب آہ یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ آہ یعنی حد سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں اور آپ ان کو کچھلے بغیر یا مارے بغیر یا ان سے جنگ کیے بغیر کوئی چیار نہیں تو پھر یہ آپریشن کرنا پڑتے ہیں کوئی بھی آہ ملک جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اپنے علاقوں میں کوئی کسی قسم کا آپریشن کرے لیکن اب جو باہر سے لوگ آ کر یہاں پر مقامی لوگوں کا روپ دھار کر بیٹھ گئے ہیں ان کو تو آہ نکالنا پڑے گا تو یہ بڑا ایمپورٹن معاملہ ہے آگے بڑھتے ہیں اور حکومت اور پارٹی میں جو کشیدگی چلی تھی اس کا تقریباً آہ معاملہ حل ہو گیا ہے اور حکومتی ذرائع کے مطابق مسلمی قنون اور پیوٹ پارٹی کی مذاکراتی کمیٹیوں کا جو اجلاس اسلامباد میں ہوا ہے اس میں تمام معاملہ تیہ پا گئے ہیں پیوٹ پارٹی کی جانب سے راجہ پرویدر شرف علی حیدر گلانی ندیمہ دلچن اور حسن مذاکراتی کمیٹی میں شامل تھے جبکہ مسلمی قنون کی مذاکراتی کمیٹی میں خواجہ سعید رفیق ملک احمد خان رانہ سناولہ شامل تھے ذرائع کہتے ہیں کہ حکومت نے پیوٹ پارٹی کے تمام مطالبات مان لی ہیں ترقیاتی فنڈس اور پنجاب میں انتظامی عوضوں پر پیوٹ پارٹی کو پریورٹی دی جائے گی مذاکرات کا یہ تیسہ دور پرائیمیسر ہاؤس میں ہوا ہے اب یہ دونوں ٹیمیں اپنی اپنی پارٹی ہیڈز کو آہ انفارم کریں گے کہ ان کی کیا انڈرسٹرننگ ہوئی ہے آہ تو کل جو ہے اس کے اوپر مزید ملاقاتیں ہوگی آہ اس کے علاوہ سوات کے علاقے مدین میں ایک شخص کو مبینہ طور پر توہین مذہب کے الزام میں قتل کرنے کے واقعے کی تحقات کے لیے جی آئی ٹی بنائی گئی ہے آہ اس کا علامیہ بھی جاری کر دیا گیا جبکہ واقع ملوث افراد گرفتاری کے لیے آہ کل رات سے آپریشن کیا جارہا ہے بقیدہ گرفتاریاں کی جارہی ہیں گرفتار ہونے والوں میں آہ جو ہے وہ دو سگے بھائی شامل نے تقریباً چالیس افراد گرفتار کیے گئے ہیں لیکن پولیس نے تئیس افراد کی گرفتاری کی کنفرمیشن کی ہے اور آہ مبینہ ملزمان کی جو شناکت ہے وہ ان ویڈیوز کی مدد سے اور سوشل میڈیا پر جو انہوں نے اپلوڈنگ کی ہے آہ اس کے بعد انہیں آہ ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے بیس جون کو مشتر حجوم نے مبینہ قرآن مجید کی بحرمتی کرنے والے سیال اپورٹ سے تعلق رکھنے والے سلیمان کو آہ تھانے سے نکال کر پہلے جان سے مارا اور پھر اس کو آگ لگا دی تھی تو تحریکن صاحب کے اندر جو دھڑے بندی ہے وہ کھل کر سامنے آگئی ہے اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس میں ایک آہ وہ گروپ ہے جس کو علیمہ خان سپورٹ کر رہی ہے اور دوسرا گروپ ہے جس کو بشا بی بی سپورٹ کر رہی ہے تو ذرائع کہتے ہیں کہ جو اس وقت تحریکن صاحب کا ایک دھڑا ہے اس میں شہر مروت شہر یار افریدی علی محمد خان شبیر قریشی محبوب سلطان جنید اکبر عامر ڈوگر شاندانہ گلدار اور اسد کیسر شامل ہیں ان میں موسٹلی وہ لوگ ہیں جن کا تعلق کے پی کے سے ہے اور کے پی کے سے ہی تعلق رکھنے والا ایک دوسرا دھڑا بھی ہے جس میں شبلی فراز اور آہ عمر یوب اور دیگر لوگ جو ہے اس کو آہ اور اس میں وہ بیسے گوھر بھی شامل ہیں آہ تو یہ دو گروپ کھل کر سامنے آگئے ہیں کل ایک ٹویٹ بھی کیا تھا شریفت المروت نے رات گئے اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر باجوائی مافیا نے پی ٹی اے کے حقیقی رہنماؤں کو آہ نشانہ بنانا بند نہ کیا تو میرے پاس بھی قومی اسمبلی سے استیفہ دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا تو شریفت المروت نے بھی استیفہ دینے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس بار جو ہے میں خوفناک حقائق کے ساتھ خموشی توڑوں گا تو وہ کچھ انکشافات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن یہاں معاملہ ابھی اٹکا ہوا ہے کیونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر شہریہ رفیدی کا استیفہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی اس سب میں کھڑے ہوں گے لیکن شہریہ رفیدی نے استیفہ دیا ہی نہیں شہریہ رفیدی نے تو ایک بلاح مارا اور آج انہوں نے ایک اور بلاح مارا اور وہ بار بار آہ اب وہ کسی مشن پر لگتے ہیں اور مشن ایک ہی ان کا کہ امران خان کے ساتھ تو ملاقات چاہتے ہیں اور امران خان ان کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے آج تو وہ اس حد تک چلے گئے قوم اسمبلی کے اندر کے خود کو انہوں نے آہ یعنی اب میں اس پہ کیا کہوں کہ توبہ نعوذباللہ کے خود کو انہوں نے ایک صحابی کے عہدے پر فائز کرنے کوشش کی تو یہ جو کلٹ اسی لیے انہیں کہتے ہیں کہ یہ بولتے ہوئے بات کرتے ہوئے اس بات کا قطعہ ہی کوئی خیال نہیں رکھتے کہ اس سے دوسروں کے جذبات بھی مجروع ہو سکتے ہیں ریالہ کیپی کے خبر میں پوختونہا نے جو تالبان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے اچھے تالبان اور برے تالبان کا ذکر کیا ہے اس پر قوم اسمبلی میں آج تذکرہ بھی ہوا اور پھر قوم اسمبلی کے اندر تالبان کے حوالے سے نعرے بازی بھی کی گئی آہ اس کی آج بچھلے اطلاعات خیبر پوختونہا نے وضاحت بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ وزیراعالہ کیپی کے کا گوڈ بیٹ تالبان کے حوالے سے جو بیان ہے وہ سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے مسلمی قنون کے صدر نواز شیف نے رکسر لے لی ہے اور انہوں نے بجٹ سیسن سے چھٹی کی درخواست اسمبلی سیکریٹ کو بھیجی ہے نواز شیف نے بجٹ اجلاس میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو وہ تب بھی شریک نہیں ہوئے تھے اب انہوں نے بقاعدہ درخواست سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کو بھیجی ہے جو انہوں نے منظور کر لیا ہے تو اب وہ آہ سمجھ لے کے قومی اسمبلی سے چھٹی پر چلے گئے ہیں اس کے علاوہ رکنے قومی اسمبلی زرتاج گل کو آہ سنی اتحاد کانسل کی جانب سے پارلیمانی لیڈر میں قرر کر دیا گیا ہے تو آہ پی ڈی اے نے خاتون رہنما زرتاج گل کو یہ ذمہ داری دیئے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ان کے پارلیمانی لیڈر کے فرائزن جام دے اس سے پہلے شاہ عمود قریشی کے سابزاد زین قریشی کو آہ یہ ذمہ داریاں سوفی گئی تھی لیکن ان کا نوٹیفکیشن نہیں ہو سکا تھا زرتاج گل کا بقیدہ آج ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اور اس کی ایک آہ تقریب بھی ہم نے دیکھی ہے چھوٹی موٹی آہ اگر آپ گوھر کرے تو الیکشن سے پہلے آہ زرتاج گل نو مئی کے درجل و مقدمات میں وانٹڈ تھی اور ان کی کرتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جاتے تھے یہ چھپی ہوئی تھی ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا اور پھر یہ خیامت پر خطورہ میں نمودار ہوئی اس وقت جو کشاورائی کل کے چیپ جسٹس تھے ابراہیم خان انہوں نے اسپیشلی ان کو آہ اپنی کسٹینڈی میں رکھ کر ان کی زمانت کی ان کو ٹکے کباب کھلائے اور آرڈر دیا کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اس کے بعد سے ان پر مشکلات کم ہوئی اور یعنی کبھی کے دن بڑے کبھی کے راتیں بڑی کل دلتاج گل چھپتی پہ رہی تھی آج وہ قومی سبلی میں پارلیمنی لیڈر بن چکی ہیں طریقہ صاحب کو فہر سے کچھ زیادہ محبت ہے اور امران اکبر کو بھی کرنل تنگ کرتے ہیں اور میجر تنگ کرتا ہے اور شہداد اکبر نے بتایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہمیں کرنل پہلے بھی تنگ کرتا تھا اور آہ وہ کرنل نیب چلاتا تھا شہداد اکبر جو کہ مشیر برائے اعتصاب تھے اس وقت حکومت کے پرائیمیسر تھے امران خان صاحب تو اس وقت بھی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا حالانکہ امران خان صاحب ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ آہ وہ تمام اختیارات کے مالک ہے اور کسی کی جنرل نہیں کہ ان سے پوچھے بغیر کچھ کر جائے ایون جنرل باجبہ کی اپوزیسن ملاقاتوں کے حوالے سے جب امران سے پوچھا گیا تو وہ کہتے تھے مجھے پوچھ کے باجب صاحب ملتے ہیں میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور میرا پورا کنٹرول ہے اور آج ان کے جو اس وقت کے مشیب رہے احتصاب تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر غلط ہے کہ نیب ہمارے زیرے سر تھا یا ہم نے لوگوں کو پکڑا تھا نیب ایک آئی ایس آئی کا کرنل چلاتا تھا اور وہ مجھ سے زیادہ پاورفول تھا تو نیب میٹنگ میں ایجنسیوں کے لوگ بھی بیٹھتے تھے یہ جو مفتہ اسماعیل مفتہ اسماعیل شادہ کان باسی اور ایسن اقبال پر کیسز بنائے گئے تھے اسی تو یہ ان کی ٹوٹل کرگیدی کے نیب جیسا ادارہ بھی وہ کہتے ہیں ہمارے یہ نہیں فوج کے ماتحہ تھا تو اب تک کے لئے اتنی آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں اپنا گردورا کے لوگ بہت خیال لکھئے